شیخ رشید کو تھپڑ مارے گئے ہیں شیخ رشید کو کالر سے پکڑ کر گھسیڑتے ہوئے سمار ٹیلیویجن چینل پر لائے گیا ان کے سامنے پرچہ رکھا گیا اور کہا گیا کہ پڑھو یہ پرچہ شیخ رشید کو تھپڑ کس نے مارا آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی گوست آلیا آلیش آفیشل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں پاکستان کے حالات بدل رہے ہیں ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ نواز شریف چار سال کے بعد وطن واپس تشریف لے کر جا رہے ہیں اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ شیخ رشید کو تھپڑ مارے گئے ہیں شیخ رشید پر تشدد کیا گیا کہا یہ جا رہا ہے جو کہانی سامنے آئی ہے کہ شیخ رشید کو ایجنسیز کے بندے پکڑ کر لائے کنگ میکرز کے لوگ کر لے کر آئے اور ان کو مارا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی تو اس وقت کافی لیڈرز پکڑے گئے کافی پولیٹیشنز پکڑ کر لے جائے گئے لیکن شیخ رشید چھپ گئے یا ان کو پکڑا نہ جا سکا وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے ایسی نظر آ رہا تھا کہ شیخ صاحب یہ نہیں کہے گیٹ نمبر چار والے شیخ صاحب کو پکڑا نہیں جا سکے گا گیٹ نمبر چار والے جو ہیں وہ اپنے گیٹ نمبر چار والے شیخ صاحب کو پکڑ نہیں پائیں گے لیکن پھر کچھ دن پہلے خبر یہ آئی کہ شیخ صاحب پکڑے گئے ہیں پھڑے گئے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو گئے ہم نے کہا شیخ صاحب مسنگ پرسنز میں شامل ہو گئے ہیں کم آئیں گے واپس کسی کو کچھ پتا نہیں تھا لیکن پھر اب اچانک سے وہ نمودار ہوئے ہیں اور اس سے پہلے ان کی کہانی یہ سامنے آئی ہے کہ ان کو مارا گیا ان کو تھپڑ مارے گئے ہیں جہاں پر ان کو رکھا گیا وہاں پر ان کے ساتھ کیا کیا گیا وہاں پر ان کو تھپڑ مارے گئے نہیں یہ کہانی سامنے نہیں آئی کہانی یہ سامنے آئی ہے کہ ان کو جب لائے گیا پکڑ کر اور شیخ رشید کو کئی ایک لوگ لے کر آئے جو کہ کہے گئے اسد تون نے اپنی زبانی جو کہانی سنائی کہ وہ ایجنسیز کے بندے ان کو پکڑ کر لے کر آئے ان کو کولر سے پکڑا ہوا تھا پیچھے گریبان سے بھی پکڑائی ہوا ہوگا اور ان کو گھسیڑتے ہوئے لائے گیا اور بٹھا دیا گیا اور ان کے سامنے ایک پرچہ رکھا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ پرچہ پڑھیں جب شیخ سامنے پرچہ نہیں پڑا تو ایک زناٹے دار تھپڑ کی گون سنائی دی اور سب ہریان پریشان رہ گئی کہ یہ کیا ہوا کہ ان کے ساتھ موجود جو لوگ تھے جنہوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا اس میں سے ایک آدمی نے ان کو یہ تھپڑھ مارا تھا کہ یہ تمہیں پڑھنا پڑے گا اور وہ اس لئے نہیں اس میں پڑھے تھے کہ اس کے اندر شاہد ان کے لیڈر عمران خان کے حوالے سے کچھ ایسی بات تھی بلوٹ دی بیلٹ کوئی ایسی نازی بابات یا کوئی ایسی بات تھی جس کو وہ نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی آئیم آئی شائن کی ہوگی پہن میں نہیں پڑھنا ہے کی لگ دیتا ہے کسی انہوں نے کہا نہیں پڑھنا ہے تا انہوں نے پڑھنا ہوگا نہیں ٹھا تو یہ بات اب اس میں سے میں آپ کو کچھ حصہ بلکہ انہیں کی زبانی سنائے دیتی ہوں جنہوں نے یہ کہانی سنائی ہے اس کہانی کے بعد اس کے کئی ایک ورجن سامنے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی اور کہا ہی جا رہا ہے کہ شیخ صاحب حالو بحال ہو گئے شیخ رشید کے پسینے چھوڑ گئے اور ان کی وک بھی ایک طرف چلی گئی اتر گئی ان کا مو لال ہو گیا اب دیکھیں مو لال ہونے سے تو پتہ چلتا ہے کہ تھپڑوں کی بارش کی گئی ہے شیخ رشید پر ایک تھپڑ سے مو لال ہو گیا یا کئی تھپڑ مارے گئے اور وک تک اتر گئی اور اس سے تو لگتا ہے کہ کئی تھپڑوں کی بارش کی گئی ہے لیکن میں آپ کو سنوائے دیتی ہوں کہ جو بات کی گئی ہے ذرا سنیئے کہ کیا کہا گیا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جب شیخ رشید صاحب کو بٹھایا گیا اور جب بٹھایا گیا تو اس دوران بھی ایک شخص ان کی بدستور کالور کو پکڑ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور ایک بندہ شیخ رشید صاحب کے دائیں طرف اور ایک شیخ رشید صاحب کے بائیں طرف کھڑا تھا شیخ رشید صاحب کو شدید پسینہ آ رہا تھا مو لال تھا اور آپ کو معلوم ہے شیخ رشید صاحب وگ لگاتے ہیں تو ان کی وگ بھی تھوڑا چی اکھڑ کے سائیڈ پر ہوئی گی تھی اور اس دوران پھر ذرا یہ بتاتے ہیں کہ مونیت فاروق صاحب کو بھی چیئرمن کے دفتر میں بلوا لیا گیا وہ بھی آ کے بیٹھ لیا اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑا سا دوران حیرت میں دے گئے شیخ رشید صاحب کو کس حلیہ میں دفتر لیا گیا اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس دوران ذرا یہ بتاتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کیا گیا ایک کاغذ رکھا گیا اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ نے یہ انٹلوم بولنا ہوگا مپینہ تو رہا ہے مونیت فاروق صاحب کو بھی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ایک کاغذ دیا گیا کہ آپ نے یہ پوچھنا ہوگا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جب شیخ رشید صاحب وہ مپینہ کاغذ پڑ رہی تھی تو اس میں کچھ باتیں عمران خان صاحب کے بارے میں بلو دا بیلٹ بھی تھی تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں یہ باتیں نہیں کہوں گا آپ کو پتا ہے کیا ہوا کہ شیخ رشید صاحب کے موں پر وہ جو ایجنسی کے لوگ تھے انہوں نے تھپڑ مارا وہ کمرے میں موجود ذرائع بتاتے ہیں کہ تمام لوگ ایک لگے کے لئے سکتے میں آگئے کہ یہ کیا ہوا انہوں نے دیکھا شیخ رشید صاحب کے موں پر تھپڑ مارا گیا اور سب لوگ سکتے میں آگئے اس میں دو تین باتیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ جو کہا گیا کہ شیخ رشید رو پڑے شیخ رشید کا رونا نکل گیا شیخ رشید کی آنکھوں میں آنسو آگئے شیخ رشید رو رہے تھے اب یہ تھپڑ کھانے سے پہلے رو رہے تھے یا تھپڑ کھانے کے بعد رو رہے تھے کیونکہ تھپڑ ان کو پڑا یہ بعد میں بتایا گیا اور وہ رو رہے تھے یہ پہلے بتایا گیا تو کیا جب ان کو لیا گیا تو گاڑی میں ہی تھپڑوں کی وارش کرتے ہوئے لیا گیا ان کو مارتے ہوئے لیا گیا جو وہ رو رہے تھے پہلے سے یا جو تھپڑ کھانے کے بعد رو رہے ہیں کیونکہ یہ کہا گیا کہ وہ پہلے ہی رو رہے تھے اب وہاں بھی لوگ سکتے میں کیوں آگئے یعنی وہ لوگ اتنے معصوم وہاں پر بیٹھے رہے کہ جس نے انٹرویو کرنا وہ بھی اور جو وہاں پہ ہیں کہ ایسے خلیاں میں لے کر آئے ہیں شیخ صاحب کو ارے وہ کہاں سے آ رہے ہیں یعنی آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پیرس گئے تھے شاپک کرنے یا وہ لندن گئے ہوئے تھے یا وہ کہاں گئے ہوئے تھے اے منو داست دیو مطلب ایسی ایسی باتیں اور ایک منٹ کی بات جو چھے منٹ میں جو ہے نا کرنا وہ بلکہ دو منٹ کی بات کو ایک گھنٹے میں بیان کرنا اور بیان کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کو کوئی دل کا دورہ پڑھنے لگایا پھر پتہ چلتا ہے کہ تھوک نگل نگل کے پھر دوبارہ سے اگلی بات کی گئی اور ایک دم سے اوپر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو کہیں لگتا ہے کہ موت کے فرشتے نے دیکھ لی کہ بھی یہ صحابہ انہوں نے موت کا فرشتہ نہیں دیکھ لیا لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں پھر کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ساتھ ڈرب بھی رکھی ہوئی ہو مریض بیٹھا ہو اور وہ کر رہا ہو اپنا کام کر رہا ہو ساتھ ساتھ ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ ابھی الٹی ہو جائے گی ان کو جو ان کی حالت ہو رہی ہے تھوک نگل رہے ہیں اور رک رہے ہیں اور سانس اکھڑ یہ بار بار ایک منٹ کی بات ہے اس کو دس منٹ میں کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن چلے اپنے اپنے سٹائل ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ایسی بلا وجہ میں نے یہ باتیں کی ہیں میرا بھی اپنا سٹائل ہے بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہوگا بہت سے لوگیں جس کا سٹائل ہوتا ہے نا دراصل جو عجیب سی کہ جی اوپر ایک دم دیکھا تو لگا موت کا فرشتہ آگیا لگتا ہے کہ یہ تو آخری وقت آگیا ان کا تو لوگ پھر وہی دیکھنا پسند بھی کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں کافی لوپھولز ہیں شیخ رشید کو سامنے ایورا تھپڑ مارا گیا ہو یا نہ مارا گیا ہو جہاں پر ان کو رکھا گیا تھا وہاں پہ تھپڑوں تھپڑی ہوئی ہوئی ہوگی یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پر وہ جہاں سے آئیں ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ان کو ہلوے کھلائی گئے ہیں ہلوے مانڈے کھلائی گئے ہیں کیا کیا گیا ہے ان کے ساتھ لیکن شیخ صاحب انٹرویو میں کافی فریش لگ رہے تھے کیونکہ اب ہم بڑھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہوا ہے انٹرویو ان کا چلہ کاٹ کے آ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلہ کیا ہوتا آپ کو نہیں پتہ وہ تارک جمیل صاحب جو ہے نا مولانا تارک جمیل لوگوں کو پکڑ پکڑ چلہ کرواتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں آج ہوں سارے وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں جنے جمشید پیارے سے جو ہوا کرتے تھے ایک صاحب ان کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے وہاں ساتھا اور ان کو لے گئے تھے چلہ پٹوانے وہ بھاگ جاتے تھے وہ کہتے تھے پھر آج وہ چلہ کاٹے تو شیخ صاحب انہوں نے کہا میں چلے پہ گیا ہوا تھا چالیس دین میں نے بس قرآن پڑھا میں نے اپنے آپ کو مجھے سمجھائی وغیرہ وغیرہ ایسا لگا کہ وہ کچھ صوفی ٹائپ ہو گئے سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کا چلہ کیا ہو ٹھیک ہے وہ شیخ رشید جو بول رہے ہیں انہوں نے اصل میں یہ جو چلہ کہا ہے انہوں نے یہ ہی بتایا ہے کہ وہ اٹھائے گئے تھے چکلیے گئے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ کیا کرتے رہے ہیں اچھا یہ بڑی بات ہے کہ گیٹ نمبر چار والے کو گیٹ نمبر چار والے اٹھا کر لے گئے تو ان کے ساتھ کیا کچھ تھوڑی سی نرمی بڑھتی گئی ہوگی ہمیں نہیں پتا ہو سکتا کہ بہت ہی زیادہ سختی کی گئی ہو کہ اپنے ہی لوگ جو ہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں تو پوچھا گیا ہوا فائن دوسری نشیمن پہ بجلیاں گرا دیتیاں ایکی کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا ہونا مہتے تاڑے نہ آلا اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نے پورے انٹریو میں خوب دل لگا کر ڈڑا دھڑ بود پالش کیا پاک افواج میری اپنی افواج ہیں میں ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھا میں پاک پوچھ کے ساتھ ہوں میں ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہوں گیٹ نمبر چار میں تو گیٹ نمبر پانچ چار کے سامنے کھڑا رہتا تھا پھر ہمیں پتہ نہیں چلدہ تا کون آرمی ٹیف آ رہا پھر اس طرح یعنی کہ مازی کی کچھ باتیں بھی انہوں نے سنائے پھر انہوں نے کہا میرے سامنے ٹویٹر لا کے رکھ دی گئی مجھے تو ٹویٹر نے مروائے شیخ رشید نے کہا مجھے تو مروانے والا ٹویٹر ہے یہ جو ایلون مسک یہ جو اب ایکس ہو چکا ہے جو پیلٹ ٹویٹر تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہوں نے مروانتا ہے میری ٹویٹر لا کے میرے سامنے رکھ دی گئی بھئی وہ آپ تو چلہ کٹ ہوئے تھے تو ٹویٹر کس نے سامنے لا کے رکھیں یہ تو بتائیں تو وہ ٹویٹروں پہ آپ کو بتائیں شیخ صاحب بڑکے شڑکے تو مان لیتے ہیں بڑے لگا کہ وہ پاو پاو بھر کے شیخ صاحب یہ وہی والے شیخ صاحب ہیں جو کہا کرتے تھے کہ پاو پاو بھر کے bum اٹھا کر ہم سرحد پار پھینکیں انڈیا پر پاو پاو بھر کے bum اپنے پہنگیں دے تو آپ کے اپنے اوپری bum گر چکے ہیں اور تھپڑوں تھپڑی ہو رہی ہے تھپڑوں کی بارش کی جا رہی ہے اور وہ رو رہے ہیں تھپڑ کھا کے رو رہے ہیں تو یہ ہے سیٹویشن کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں لیکن دیکھیں یہ کوئی اچھی بات نہیں پول ایڈیشنز کو ہمیشہ سہی نہ تھپڑوں تھپڑی ہوتی ہے یعنی سیاست دانوں کو پاکستان میں تھپڑ پڑھتے رہتے ہیں کبھی یہ خبر آتی ہے کہ خان صاحب پر تشدد کیا گیا اس رات جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو کیسی کیسی خبریں آتی نہیں کہ تھپڑ مارے گئے تھپڑ مارا گیا تشدد کیا گیا وغیرہ وغیرہ ایسی بہت ساری چیزیں چلتی نہیں بی بی سی نے تو وہ پوری سٹوری بھی پبلش کر دی یہ سب ہوتا رہا تو یہ کوئی نئی بات کو ہے نہیں اور اس سے پہلے بھی ماضی میں چلے جائیں جیلوں سے لے کر سپڑوں تک یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن شیخ صاحب تو گیٹ نمبر چال کی پیداوار کون نہیں ہے پھر سوال یہ بھی اٹھے گا تو سبھی کے سبھی پھر جب پیداوار ہیں تو پھر ہو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کیوں گھبرائے گھبرائے پھرتے ہو گرمیوں کی شاموں میں لیکن اس کے بعد خبر یہ بھی آئی لیکن اس کے بعد اس سٹوری کا ایک اور ورجن یہ سامنے آیا کہ منصور علی خان نے کہا کہ شیخ رشید کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا یہ غلط کہان ہے یہ سٹوری غلط ہے اور ان کو تھپڑ نہیں مارا گیا ان کے پر کوئی تشکد نہیں کیا انٹرویو میں شیخ صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کی حکومت کی یعنی ان کی عمران خان کی اور ان کی گورمنٹ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے جنرل آسین منیر یعنی کہ موجودہ آرمی چیف کی جب تقدری اپوائنمنٹ کی بات چل رہی تھی تو انہوں نے اس میں رکھنا ڈالا یہ اپنی ٹانگڑ آئی انہوں نے کہا اس مسئلے میں جو ہم نے ٹانگڑ آئی ہے یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی ہمارا اس کے اندر کام ہی نہیں تھی بولنے کا ہمیں اس کے اندر پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا پولیٹیشنز کو اس پاس سے نکل جانا چاہیے یہ جو اپوائنمنٹس ہوتی ہیں یہ فوج کے اندر کا معاملہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں جو بھی سپیریئر ہوتا ہے اپنی اس میں ڈیزگنیشن میں اور جس کی باری ہوتی ہے وہ اس کو لگا دیتے ہیں ان کو لگانا چاہیے پولیٹیشنز کو اس میں سے نکل جانا چاہیے تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی میں نے تو یہ کہا میں نے وہ کہا لیکن میری سننے والا کوئی نہیں تھا اس طرح کی باتیں بھی کی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ تک جب تک شیغ رشید پکڑے نہیں گئے گرفتار نہیں ہوئے تب تک اس وقت آپ بے بس بے چارگی تھی آپ بتانی پا رہے تھے آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تھی لیکن جس وقت ساری گرفتاریاں ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ چھپتے پھر رہتے تو آپ کہہ دیتے کہ بھائی یہ بات ہے تو یہ تو غلط تھا میں تو کہتا رہا اس وقت بھی آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر آپ نارے لگاتے رہے اور اب آپ آکر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط تھا تو اس سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو سارا سب کچھ سامنے ہی ہیں شیخ رشید نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی انہوں نے کہا یہ بھی کہا کہ جنرل باجہ بھی رہ جاتے ہیں وہ ہی دوبارہ ان کو ایکسٹینشن مل جاتی تو بھی کیا ہو جاتا کوئی مسئلہ نہیں تھا یا جب وہ چلے گئے اور ان کے بعد کوئی اور آرہا ہے آرمی چیف تو اس کے بعد وہ آرہا ہے تو ٹھیک ہے ہمیں اس کے بیچ میں بولنے کیا جو ہے تو یہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں حقیقت اور تھی کچھ کسی کو جا کے یہ بتانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں مونیب نیازی صاحب کی زبانی یہ بات کی ہے شیخ رشید صاحب شیخ صاحب بڑی دیر کر دی آپ نے کیونکہ پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے اور پانی سر کے اوپر سے بھی گزر چکا ہے اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ تھا کہ کون آرمی چیف بنے گا کون بنے گا آرمی چیف سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اور اس کے اوپر جو جو کچھ نہیں ہوا چاہیے تھے اس معاملے کو ہمیں یاد ہے کہ پریزیڈنٹ آریف علوی نے جب وہ سگنیچر کروانے تھے جب نام آیا تھا سمری آئی تھی تو اس کی بھاگے بھاگے پتہ یہ چلا تھا کہ لاہور پہنچے وہ اپنے لیڈر کے پاس ان سے کرنے کے لیے کہ پائیں بس بہت ہو گئے بس روک جوتھے اس کے بعد جو ہے اگر آپ موڑ کے ریکھیں گے تو پتھر کے ہو جائیں گے پتھر کے ہو جائیں گے لیکن پر دیکھ لیا آپ نے پتھروں کے بیچ میں وہ بھی جو ہے جیل میں موجود ہے تو یہ ہے سچویشن یہاں پر جو ہے پاکستان کے اندر یہ چل رہا ہے وہاں پر غزہ اور اسرائیل اور حماس کی جنگیں چل رہی ہیں ایتھے پولیٹیشن جو ہیں وہ سیاستدانوں کے اندر کی اپنی لڑائیاں چل رہی ہیں لیکن اس سب میں مجھے ایک جیس کی سمجھ نہیں آئی کہ اس پرچی میں ایسا کیا لکھا تھا جو شیخ صاحب نے پڑھنے سے انکار کر دیا کیونکہ شیخ صاحب وہ بندے ہیں کہ جو خان صاحب اپنی لیڈر کی باتیں جس وقت وہ پرائم منسٹر تھا اس وقت وہ جو باتیں بھی کہا کرتے تھے یعنی کسی کے مطالقہ اگر انہوں نے اللہ اللہ شلعہ کہہ دیا وہ سمجھتے ہوں گے کہ شیخ صاحب ان کے بڑے قریبی بندے ہیں اور ان کے رازدان ہیں ان کے سامنے جنرل باجوا کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا اور شیخ صاحب نے وہ ساری باتیں جون کی تو جون نے جا کر جنرل باجوا کو بتا دی کہ تاڑے بارے چھتے اے کیا جا تو اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ وہ جو کنفرنٹیشن ہے وہ زیادہ ہو گئی اور جب کسی کو یہ پتہ چلے اچھا مجھے یہ کہہ دیا اور اس کے بعد ہوا کیا کہ جنرل باجوا مطلب کمال ہی نکلے انہوں نے اٹھا کے فون کر دیا کہاں جی میرے مطالق یہ کہا ہے اے کیا رہے ہو تسی میرے مطالق ہے جی تو آپ کے دل میں جو میرے مطالق یہ خیال آتے ہو اس کے بعد پھر ناراضگی بھی ہوئی تھی شیخ رشید اور عمران خان کی تو جب آپ اس وقت اپنے لیڈر کی باتیں لے جا کر جنرل باجوا اپنے دوسرے لیڈر کو سنایا کرتے تھے گیٹ نمبر چار والے شیخ رشید تو اب کیا تھا وہ پڑھ جا کر تھا تو آپ پڑھ دیتے ہیں شیخ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ نالسن منیلا بننے مجھے لگتا ہے حچانک سے شوق آیا میں نے آپ کو بتایا یہ بھی آ جا رہا ہے کہ نہیں ایسا تو کچھ ہوا ہی ہے ہوا یا نہیں ہوا اندر کیا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ بھی تو ذرا بتائیں یہاں پہ تو ایک تھپڑ کی بات ہو رہی ہے اندر کی ہوئی ہے اجازت دیں آپ سے دوبارہ وہ لگات ہوتی ہے